موسیقی قرآن حکیم کے جو آفٹ ریپیٹڈ احکامات ہیں جو اس کے کرنے کے کاموں میں ڈوز میں بہت زیادہ بار بار اس کا تذکر ہے وہ ہے اقیم السلاة و آت و زکاة یہ ایک انتہائی جامع پروگرام پورا پروگرام دو لفظوں میں اقیم السلاة ایک لفظ و آت و زکاة ویسے چار لفظ بنتے ہیں لیکن بہر یعنی یہ دو حصوں میں ہیں کہ اللہ سے تعلق قائم رکھو اور اپنا تذکیہ کرو آت و زکاة اب تذکیہ کرنے سے کیا مراد ہے تذکیہ ہوتا کیا تذکیہ سے مراد ہے خود کو گرو کرنا خود کو ڈیویلپ کرنا اس کے لیے یعنی خود کو ڈیویلپ کرنے کے لیے ظاہر ہے صفائی ستھرائی اس کا ایک حصہ ہے یہ نہیں ہے کہ آپ صفائی ستھرائی کا انکار نہیں ہم کر رہے ہیں اب صفائی کے حوالے سے جو لفظ قرآن میں استعمال ہوا ہے وہ ہے تہارت جیسے تطہیر القلوب قلب کی تہارت اب دیکھیں وہاں قلب کا تذکیہ نہیں کہا تذکیہ در حقیقت خود کو ڈیویلپ کرنے کا عمل ہے اب یہ جو خود کی ڈیویلپمنٹ کے لیے ہم کوشش کرتے ہیں یا اس کے لیے کرتے ہیں جو بھی احکامات ہیں کہ آپ کا تعلق اللہ سے قائم ہو اور آپ خود کو ڈیویلپ کریں کیا ڈیویلپ کرنے ہیں ظاہر ہے ذہن کو ڈیویلپ کرنے ہیں ظاہر ہے کہ ذہن سازی ہوگی جون جون آپ کا ذہن مزید فہم اور ادراک حاصل کرے گا جون جون وہ بڑا ہوگا اب یہ ذہن کے بڑے ہونے کا کیا مطلب ہے یہ ذہن کو بڑا کیسے کریں بہت سمپل سی بات ہے دیکھیں دو چیزیں ہیں جن میں دونوں میں لفظ گرہ آتا ہے اکد آتا ہے وہ ہے اقائد اور دوسرا ہے اقیدت جب ذہن اقائد اور اقیدتوں میں گھر جاتا ہے تو ذہن بلاک ہو جاتا ہے اس کی گروتھ رک جاتی ہے اقائد کو ذرا ری ویزٹ کریں کہنا میں یہ چاہ رہا ہوں جیسے فرض کریں ہم نماز پڑھتے ہیں اب نماز پڑھنے کا جو عمل ہے ذرا اس کو ری ویزٹ کریں آپ جو کچھ ادا کر رہے ہیں جس طرح سے ادا کر رہے ہیں کیا اس میں آپ کے انر فیلنگ ساتھ چامل ہیں یا آپ کھڑے ہیں نماز کے لیے ہاتھ بان کے اور دنیا جہاں کی سوچیں چل رہی ہیں دماغ میں یہ ساروں کو مسئلہ ہے سب کا مسئلہ ہے اللہ ماشاءاللہ کہ جی سمجھ نہیں آتی کہ ہمیں نماز میں آنے والے خیالات سے کیسے خود کو باز رکھیں تو وہ تذکیہ نہیں ہوا ہوا کیونکہ ذہن اتنا گروہ نہیں کیا کہ وہ آنے والے خیالات کو وہاں سے روک سکے وہ فوکس نہیں رہ پا رہا یہ ہے اصل مسئلہ کیونکہ وہ فوکسنگ کا پرابلم ہے ایک چیز پہ آپ کا ذہن کنسنٹریٹ کر رہا ہے لیکن وہاں سٹے نہیں کر پا رہا تو ڈریفٹ آوے کر جاتا ہے کہ دیدر یہ خیال آ گیا تو وہ خیال آ گیا جب آپ کا تذکیہ ہوگا صفائی کا عمل بھی ہوگا ساتھ ساتھ لیکن ساتھ میں گروہت ہوگی کس چیز میں اس کی سکت میں اضافہ ہوگا اس کی فوکسنگ جب ایک فوکس مائنڈ ہوگا آپ بتائیں آپ کام اچھا کریں گے برا کریں گے سیدھی سی بات ہے جب آپ کا ذہن یہ ہے اصل میں تذکیہ کہ جون جون آپ کے ذہن کی وسط بڑھے گی اس کی سکت بڑھے گی جب آپ کا ذہن ایک نکتے پہ ٹھہرنا سیکھ لے گا اب آپ کوئی بھی کام کرتے ہیں فرض کریں آپ بینک میں کام کرتے ہیں ذرا سی آپ بے توجہی سے کوئی کام کریں دیکھیں دوسرے دن جواب سے جواب مل جائے گا ادھر ہم اللہ کے حضور کھڑے ہیں اور توجہ کا عالم یہ ہے کہ جب جو ہی اللہ کے سامنے کھڑے ہوئے سوائے اللہ کے ہر چیز یاد آ رہی ہے یہ تذکیہ ہوا اوہ بھائی اس سے چلیں صفائی کا ایمان لیں تو خصو خوشاک کو کیوں آنے دے رہے ہو ذہن میں اب ہم نے اس کا زکاة کا لفظ جو ہے وہ بھی اسی تذکیہ سے زکاة کا ترجمہ در حقیقت کے آتو زکاة یہ زکاة تذکیہ سے یہ نا اب ہم نے اس کو مال کی زفائی تک محدود کر لیا یہ مسکنسیپشن کی طرف ہم چل پڑے زکاة کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اوورال گروہ کرنوانا ہے خود کو مال تک رہنا یہ پھر دنیا داری کا وہ انگل آ جاتا ہے جہاں یاد رکھیں ایک بات سمجھ لیں جب آپ کسی کام کو بطور رسم کرتے ہیں اور ایک کام کو آپ اس کے لیے کرتے ہیں کہ آپ کا جی چاہ رہا ہے وہ کرنے کو اس میں فرق ہے اگر آپ محض رسمن کوئی کام کر رہے ہیں تو وہ اس کے کیا اثرات ہوں گے اور کیا تاثرات ہوں گے وہ آپ کو پتہ ہی ہے لیکن اگر ایک کام آپ سچ مچ کر رہے ہیں دل سے کر رہے ہیں تو اس کا کیا اثرات ہوں گے ظاہر ہے وہ اس کے اثرات جس کام کو آپ رسمن کر رہے ہیں اسی کو ذرا دل لگا کے کریں فیل کر کے کریں تو جب آپ تذکیہ کرنے جاتے ہیں تو بنیادی بات آپ کو ذہن میں بٹھانی ہے اپنا تذکیہ کرنے کے حوالے سے کہ جی مجھے irrelevant thoughts کو filter out کرنا آنا چاہیے مجھے اب یہ کیسے کرنا یہ ایک پوری science ہے مختصر ترین الفاظ میں بتا دیتا ہوں آپ کو بڑی سمپل ہے کہ آپ فارغ وقت نکالیں تھوڑا سا بیٹھ جائیں اور کاغذ پینسل لے کے اکادہ گھنٹہ جو خیال بھی آئیں انہیں لکھیں تاکہ جو کچرا ہے جو ذہن میں آنے والے خیالات کا بہاؤ ایک بن رہا ہے اسے بننے دیں وہ لکھتے جائیں لکھتے جائیں روز آپ ایک آدھا گھنٹہ یہ کریں اکیس دن کی مش کر لیں ذہن کا تذکیہ شروع ہو جائے گا کیوں؟ کیونکہ آپ کے فالتو خیالات ہیں وہ نکلتے جائیں گے نکلتے جائیں گے یہ private رکھنا ہے اس کو جو بھی آپ لکھیں وہ کوئی اور نہ دیکھیں یہ ضروری ہے یہ catharsis بھی کہلاتا ہے آج کی جدید نفسیات جو ہے وہ اس کو بہت زیادہ استعمال کر رہے ہیں کہ ذہن کو کیسے مطمئن کیا جائے فالتو کے جتنے بھی خیالات ہیں ان کو آنے دیں نکلنے دیں آنے دیں نکلنے دیں اچھے برے کا حکم نہ لگائیں uncensored لکھیں کیا ہوگا؟ یہ پرج ہو جائے گا ذہن جو ہے پرج ہوگا جب ذہن پرج ہوگیا ایک اکیس دن ایک آدھا گھنٹہ ڈیلی کر کے دیکھ لیں سمجھنا آئے تو پھر بتائیے انشاءاللہ پھر دوسرا حل ہوا تو وہ عرض کر دیں گے ضرورت نہیں رہے گی جب یہ خیالات کے بہاؤ کا ایک سسٹم بن جائے گا خیالات آئیں آپ لکھتے جائیے اس سے کیا ہوگا؟ اکیس دن کا یہ کورس کر لینے سے تین ہفتے آپ دیکھیں گے آپ کے جب نماز پڑھیں گے یا کوئی بھی کام کریں گے اس میں یک سوی میں اضافہ ہو جائے گا آپ جو بھی فیصلہ کریں گے دھیان سے کریں گے سمجھ کے کریں گے پتہ ہوگا آپ کا ویشن کلیر ہوتا چلا جائے گا یہ کلیریٹی آف ویشن کو بھی تسکیہ ہی کہیں گے بس یہ اس کا بڑا سمپل سا حل ہے اگر آپ کرنا چاہیں گے ہاں وہ جو قد افلاحہ من تزکہ والی بات ہے اب اس کا اصل ترجمہ سن لیں پہلے جیسے میں نے ارز کیا کہ تزکہ یعنی خود کو ڈیویلپ کرنا اب یہ قد صرف اس کو افلاحہ کام ملا ہم نے کر دیا کامیابی دیکھیں کامیابی نہیں فلاح کا لغوی مطلب ہے حل چلانا کام ملنا اللہ کے سسٹم میں کام اس کو ملے گا جس نے خود کو ڈیویلپ کیا ہوگا دیکھیں نا آپ نے اگر فرض کریں کسی کسان کو ہائر کرنا ہے مزدور کو اور آپ کو کوئی مدکوک سا میرے جیسا کوئی بہت ہی کمزور سا بندہ دکھے تو آپ اسے لگائیں گے کام پہ آپ کہیں گے نہیں بھی کوئی جسمانی طور پہ اتنا مضبوط تو کہ حل چلا سکے سارا دن مار کھا سکے تو یاد رکھیں اللہ کے نظام میں اگر آپ اللہ نے صاف کہہ دیا ہے قد افلہا من تزکہ جو خود کو ڈیویلپ کر لے گا جس نے خود کو گرو کر لیا اس کو میں سسٹم میں کام پہ لگا دوں سسٹم میں اس کو کام ملے گا جس نے خود کو ڈیویلپ کیا گرو کیا دیکھیں نا آپ نوکری حاصل کرنے کے لیے سولہ سال پڑھتے ہیں ام اے کرنے کے لیے پھر اس کے بعد آپ کئی کورسز بھی کرتے ہیں کہ مجھے اچھی جاب مل جائے تو کیا کر رہے ہیں you are developing yourself just to get a job اللہ یہی تو کہہ رہا ہے کہ if you want to have a job in my system develop yourself if you will develop yourself you may be granted a post a job پھرتے ہیں idol کو موسیقی